حق کا دیر مرشد کا حکم ہوئی پورا ہو جائے اگر بولے میں کچھ بھی گلتی ہوگا آپ لوگ ماف کریں گے دیکھ لیں مرشد پائنٹیم نماز پائنٹیم وجیفہ جتنا ہوتے کے پریجگاری اور حلال رجی کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ حلال اس کھانے کی توفیق عطا فرما دے وہ انہاں کہہ دے گا ہندوستان کے اندر سجائے اللہ ایک رسول ایک قرآن ایک سریعت چار چیز بنایا اللہ تعالیٰ نے اگر چار چیز میں اگر ایک چیز بھی کم ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے آپ کا مرشد کیا کہتا ہے حلال کھانے کے لیے حلال کھانے سرچ ہے حلال کھانے کے بعد ہی کوئی بات بلے گی نکی سوت کھانے سے لے جا کے بین میں پیسہ رکھ دیا فکس کر دیا اپنے لڑکی کے نام لڑکی کے نام کیا بھائی تمہارے لڑکیا کا صادق کئی سے ہوگا حجرت روزی کیا ہے روزی اللہ ہے رزق کا مالک اللہ ہے دیکھ لے موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں جاتے جائے ہیں سوچتے ہوئے جا رہے ہیں اے اللہ روزی کہاں تک کہا کہ اسی میں کھو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ کہاں کھوئے ہو کہا کہ اے اللہ روزی کہاں تک کہاں کہ تمہارے جو بھگن میں پتھر ہے اس پر اپنے چھڑی کو مارے مار دیا دو ڈال ہو گیا اس میں ایک فتنگ آتا اس کے موہ میں اللہ تعالیٰ ہر اچارہ لگا کے رکھا تھا اے موسیٰ میں روزی یہاں تک دیتا ہوں آپ روزی اللہ پر بھروسہ کریں نہ کہ بھائیم پر بھروسہ کریں آج دیکھ لیں جمانے کا کیا رو ہے یہ میرے ایمان کی کمجوری ہے پر نہ کوئی بریان نہ ہو کہ وہ پہلوان نہ ہو یہ ہمار ایمان کمجور بھا اسے وہ حابی بھا ہمارے نماز نہیں پڑھتے قرآن نہیں پڑھتے وضیفہ نہیں پڑھتے مرشید کا حکم نہیں مانتے تو کیا ملے گا کھالی ہو جائے گا نماز پڑھنے ہوگا نماز نہیں پڑھیں گے تو دیکھ لیں جس وقت انسان مردے کو لٹا کے چلا آئے گا خوب اس کے بعد جو اگر اچھی روح ہے نمازی ہے پریجگار ہے عبادت گجار ہے تو خوب خوبشورت پھرشتہ آئے گا اور جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا میرے بندے کا روح ایسا لانا کہ تکلیف نہ ہو اگر کہیں نماز کجابا تسول خوب بھیانت پھرشتہ آئے گا بڑے بڑے ناکھون ہوگے آگ بھیانت ہوگا چہرہ بھیانت ہوگا آکے کھڑا ہو جائے گا مردہ کام جائے گا کہے گا کہ یہ اللہ یہ کیا ہے کہا کہ یہ تیرے عمال ہے جو دنیا میں تُنے نماز نہیں پڑھا یہ تیرے عمال کھڑا ہے تیرے سامنے ایک فائٹ مارے گا مردہ ستر ہاتھ جمین میں دھن جائے گا پھر نکارے گا تک تک مارتا رہے گا جب تک کی جوہر کا وقت نہ ہو جائے اگر جوہروں کجابات جان لکھی اب کا ہوئی نماز پڑھنے ہوگا نماز کے بعد ہی کوئی عبادت قبول ہے آج ہم لوگ دیکھ لیں پھرکے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کوئی نماز کہنے والا نہیں ہے میرا مرشد کہتا ہے پہلے نماز پڑھو وضیفہ پڑھو قرآن پڑھو حلال کھانے کے لئے دعا کر پہلے ساتھ مرشد کا آج مرشد نے دیکھ لیے مرشد سوپیہ یہ گاچی ہے احمد اللہ علیہ نے گاچ سے اجان دلوایا اللہ اکبر اللہ اکبر پورے اجان دیا اور رکو میں ہو گیا جو لوگ جا رہے تھے واپس ہو گئے کیا کہا یہ تو اجان گاچی ہے مرشد نے اپنا نام دوسرے سے رکھوا دیا حقانی درمس اللہ اللہ سویت لوگ جو جا رہے تھے واپس ہو گئے کیا کہتے تو اجان گاچی ہے نام پڑ گیا مرشد کا اجان گاچی اللہ کی رہ میں اپنے نام کو مٹا دیا آج ہم لوگ کتنا مانا مرشد کو دیکھ لیں مولانا عدریس رحمت اللہ علیہ مرنے کے بعد بھی اپنی جدائی برداز نہیں کیا جو کی اپنا چہرہ پورا رکھا مولانا عدریس رحمت اللہ علیہ کا چہرہ پورا ہے جس وقت مرید ہونے کے لئے گئے مولانا عدریس رحمت اللہ علیہ مولانا عدریس رحمت اللہ علیہ سے کون آریم ہے آج تچاہی چندہ تب بے کام ہوئی پورا پوری نا دے با چل چورکے جائیبے نہ کر چلا دھت کو ہی چندہ لے ہماری مرشحافی جی نے کیا کہا آج دیکھ لیں جب اس کے مارج ہے حق کانی دل اللہ حضر 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 سنت کے بعد ہی آپ کو نماز پڑھیں وہ انہاں پھکڑ ہوگی حقانی انمنٹ تو سنی لیں دیکھ لیں ایک اللہ کے دوست ہے اولیاء اللہ تھے کہاں میری جنازے کی وہی نماز پڑھائے گا جس کی کبھی اثر کی سنت کا جانہی ہوئی ہے اور دنیا سے پردہ کر گئے چلے گئے انتقال ہو گیا اب اس کے مات بڑے بڑے ٹوپی بڑے بڑے مولانا لوگ کھڑے ہیں اللہ کا اولیاء مردہ نہیں ہے پردہ کر جاتا ہے یہ تو حق ہے پردہ کر گیا جنازہ رکھا ہوا ہے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں جنازہ کی پڑھائی کہاں کہ من کا جنتے بڑی یہ کیسا من کا نماز با نماز کیسا ہے اس کے مات جو ہے بہت دیر ہو جاتی ہے ایک نکاب پوس آیا چہرہ بن اور جنازہ پڑھا کے جانے لگا ایک آدمی پکڑ لیا ارے بھائی آپ یہ تو بتا دے کہ آپ کون ہے تو اب اس کے مات جو ہے جب اپنا چہرہ کھولا تو کیا دیکھا کہ جو جنازہ رکھا ہوا ہے وہی جنازہ پڑھا کے جا رہا ہے کتنا بڑا مرتبہ دیا ایک سنت میں آج ہم لوگ سنت کو چھوڑ دیا نپیل کو چھوڑ دیا یہاں کی سفر میں ہو گئے تو پھرد میں بھی چھوڑ کے چھوڑ دیا پیک دیا یہی نماز ہے میری نماز کا پورا پوری احتمام کرنا میرے مرشد کہتے ہیں ہم لوگ کلکتہ جاتے ہیں پہلا اعلان ہوتا ہے کہ وہ سفر میں نہیں ہے کیا انسان لیکن نہیں نماز کا پورا پوری احتمام کرنا آج ہم لوگ نماز کجا کر دیتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں نماز پڑھئے ورنہ یہی ہوگا اب دیکھ لیں ایسا کی سنت کے بارے میں سننے حقانی دل سے مرید ہونے کے لئے مرشد سے جاتے ہیں کہا کہ مولانا کیا آئے ہو کہا کہ حضور مرید ہوں گے ہاں مرید ہونا اچھی باپ ہے مرید ہو جا کہا کہ ہاں حضور کہا کہ ایک مرشد کی ایک باپ کہا کہ نہیں جتنا حکم ہو کہا کہ ایک باپ کہا کہ نماز مت پڑھنا آلیم کی کبھی نماز کجا نہیں ہو سکتی کہیں گے ساتھی پکٹ دے کرتا نہیں کجا ہو سکتی ہے اب دیکھ لیں مولانا صاحب سے مرشد نے کیا کہا نماز مرد پڑھنا اب پریشان ہے مولانا صاحب کہ ہم کہاں آگے نہیں کہ مرشد کیسا ہے جو کی نماز کے لئے منع کرتا ہے دیکھ لیں مرشد کا حکم مولانا عدریس رحمت اللہ علیہ کو حکم ہوا تھا اے مولانا عدریس تم اپنی سارے علم کو تاک پر رکھ دو گوگرہ بنا دیا مرشد نے دیکھ لیں اس کے مردو ہے مولانا صاحب فجیر جوہر عصیر اور مغرب چار ٹائم چلا گیا چار ٹائم چلا گیا جاتا ہے اور مولانا صاحب رو رہے ہیں اللہ میں کہاں آگیا ایک ایسا مرشد ہے جو نماز تمنہ کرتا ہے اب اس کے بعد عصاق کی اجان ہوئی مرشد وجو بنا کر کے اور نماز پڑھ کے سو گئے کہا مولانا تم میرے بغن میں سو جاؤ اب جو ہے مولانا صاحب سو جاتے ہیں نید تلکتے نکھے پریسان بٹھوں نید لگی اس کے بعد مرشد کی ناک بجنے لگی اب سو جھے کہ مرشد تو سو گیا دیکھنے مرشد اللہ کا اولیاء اس کے بعد اٹھ کر کے وجو بنائے اور چار رکار فرض نماز پڑھ کے سو گئے مولانا صاحب اب تب سے خواب شروع ہو گیا کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہا کہ میں نے کام سے گلتی کی مولانا صاحب جو مجھے چھوڑ دیا یعنی سنت کو چھوڑ دیا اتنا کہنام تھا کہ مولانا صاحب کی آنکھ کھڑ گئی اور آنکھ سے آنکھ سو جاری ہے رونے لگے یہاں تک کی ہیتری بن گئی مرشد اٹھ کے بڑھ گیا کیا کہتا ہے کہا کہ تُو نے نماز پڑھ دیا کیا کہا کہ جی حضور اگر نماز نہیں پڑھتا تو تم اللہ تعالیٰ کو دیکھتا کتنا بڑا مرتبہ دیا ایک مرشد نے اپنے مرید کو حکم ماننے ہوگا حکم کا اندر ینت میں حکم کا باہر کی ہر جیبت پتے نہ چلیں اس لئے آپ اپنے مرشد کے حکم کی تابداری کریں کسی کا نص میں آج دیکھ لیں کورا میں چل رہا ہے آج ایک مہینہ سے چل رہا ہے پورا پوری پڑا ہوا ہے کہا کرے گا کچھ نہ کچھ نہ سیلنڈر کڑی رہا تو نہیں کہا نہ مرشد ساتھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ مرشد ہمارا ایسا ہے جیسے کی میرا سایا یہ یقین کرنے ہوگا حقانی اندیمن کا جتنا مرید ہے مرشد اس طرح چلتا ہے جیسے کی اس کا سایا ہے پوری دنیا میں رہتا ہے مرشد دیکھ لیں آج دسمبر میں سرکار کی طرف سے سب مجلس بند تھا لیکن لائک کے جریعے اپنے سارے مجلس کو پورا دنیا میں پہنچا دیا آج کہتے ہیں نا حقانی اندیمن والے یعنی بھی نہیں پڑھتے ہم ان کا روڈ میں نہ جہی نہ جائے نہ پورا پڑھ ایک دن پڑھ ہی نہ جائے پورا چلہ ہی لے جیسے اٹھا ہے اٹھا ہے تو ستر لہے لہ آپ سوئے رہتے ہیں میرا مرشد بھی یا نبی پڑھتا ہے اپنے موبائل میں دیکھنے آپ کہیں گے نہیں اور مریض بھی نہیں کہے گا آپ اپنے موبائل میں دیکھ کے بتائیں گے دیکھ لیں میرا مرشد پڑھ رہا ہے یا نبی سلام مرشد بھی پڑھتا ہے میرا دیکھیں مرشد بھی مرشد بھی محبت کا بھگاڑ پٹتا آر نایتا پیتھاؤں پڑھل بڑھ کہ کر وہ وہ کچھ نہ کر پی نماز پڑھ آر نایتا پکڑھ لی دیکھ لیں خاجہ مرشد بھی چیستی رحمت اللہ کو کیا حکم ہوا تو که کیا حکم ملو نماز وذیفہ قرآن خاجہ مرشد بھی چیستی رحمت اللہ کو حکم ہوا تا ایک خاجہ تو کباری کر ان کو حکم ہوا تھا پہلی بار جو آتے ہیں تو واپس ہو گئے حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ ایک خاجہ تو محقہ والی کراؤ اور آپ کو کیا حکم ہوا نماز قرآن وذیفہ اس سے ہٹ کے نہیں اس سے اگر ہٹ کے ہے تو ٹھکا رکھ کیا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی مہار پکڑ کے کھڑے ہیں دیکھ لیں ہمارے ہاں بھی یہ ہمیشہ بولتے تھے اونٹ کی مہار پکڑ کے کھڑے ہیں ایک دہاتی گیا ایک دہاتی جاتا ہے سوال کیا جنت میں جانے کا آسان راستہ اور آسان طریقہ کیا ہے کہا کہ پائنٹ ٹیم نماز اور پائنٹ ٹیم قرآن ہم لوگ کا وذیفہ قرآن سے ہے اس لئے وذیفہ بول دیا جاتا ہے پائنٹ ٹیم نماز پڑھنا اور پائنٹ ٹیم قرآن پڑھنا اور ایک کہہ کے اس کے بعد اس کے بعد وہ جانے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہ میں اس سے کم کروں گا نہ میں اس سے زیادہ کروں گا کہہ کے جانے لگا نبوت کی عمری مبارک اٹھ گئی دیکھو یہ جنتی جا رہا ہے اعلان کر دیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج دیکھ لگ گی یہ باجتہ باروفاد کے دن ٹھائے ٹھائے باجتہ بڑھکا بڑھکا داڑی ہلتہ ڈانس ہوتا روڈ پر روڈ پر ڈانس ہوتا ہے کہا ہوتا چلا آج جلوس با آقاونا گاؤں سے کتنا آدمی جاتا وہ کہ گینل جائے ارے نماز کتنا پڑھاتا گاؤں سے وہ کہے والا نہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز پہلا کہا اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں نہ آج دیجے باجی ہم ایک آدمی سے سوال کی میں دلدہ نگر گیا ہے بھائی کہا ہے بجتہ ہم تو جاہی رہے کہا کہ آپ نہیں جانتے ہیں نائی بھائی ارے کبھالی بجھ رہا ہے آج بارو فاتھ ہے نا ہم کی پھجیر کا نماز پڑھ لاؤں بہت چپ لگا گیا چپ لگا گیا پھجیر کا نماز پڑھ لاؤں تنائی بہ بہ کتنا تو آل محبت بھگاڑ کھلال بس آئے نماز پڑھا تب کہا نماز کہ جائے تو سجائے کھا جا مریض ان چیستی رحمت اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی ہے اور کھا جا صاحب اور ان کے مریض سارے مریض دھوم رہے ہیں کیا سن رہے تو باجہ نہ سنت رہا ہے سارے مریض دھوم رہے ہیں بادثہ پہنگ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ سرکھے یعنی گناہ اب تو اپنا دھوم رہے بج رہا ہے اس کے بعد سپاہیوں سے یہ تمبو میں جو رسی لگا ہوا ہے سارے رسی کو اپنے سپاہیوں سے کٹوا دیا تمبو محلق کھڑا رہا کہا کہ کھل ہو جائے لیکن سرکھ باجہ ہو بادثہ چلا جاتا ہے کھا جا صاحب کے مجلس ختم ہو جاتی ہے اور کھا جا صاحب جاتے ہیں اس کے دروازے پہ سپاہی سے کہتے ہیں کہ میں ملنا چاہتا ہوں تو سپاہی جاتا ہے بادثہ نے کہا کہ میں نہیں ملیں گا کچھ اور کہتا ہے میں نہیں کہنا چاہتا اب کھا جا صاحب چلے آتے ہیں اور کچھ ہی دن کے بعد وہ بادثہ جو ہے جندگی اور موت کے بیٹ میں کھیڑنے لگا اب عزرائی علیہ السلام آکے کھڑا ہو گئے اب بے جائے کہ تب بے ٹپ کے اس کے بعد جو ہے سپاہی کو بھیجتا ہے کھا جا صاحب کے ہاں کہا کہ میں انتیار کر رہا تھا اس کا جاتے ہیں کھا جا صاحب اور وہ بادثہ جو ہے اتر کے پیر پکڑ لیتا ہے کہا کہ کھا جا صاحب میرے لئے آپ دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ میری ساری گناہ کو مات کر دے اور آپ کو جو بھی میں نے بیعت بھی کیا وہ اس بیعت بھی سے ہم کو بچا دے اور مرنے کے بعد مجھے اچھی جگہ انعیت فرما دے کھا جا صاحب سے دعا کروا رہا ہے آج ہم لو کیا کیا کہا بھائی تکہوالی مجار پور تھائیں تھائیں بولی آپ کے لئے نہیں ہے کہہ دے وہ تھا کہہ دے کہ یہ ہو باپا پھر کا توریت چلتا اتنا دوڑا تھا بوڑا میں بھڑوڑا تھا آٹبے نہ کریں چندی کا بوڑا میں آٹبے نہ کریں کہ ہوئی کہے والا نیک ہے کہ نماز پڑھو قرآن پڑھو وجیفہ پڑھو اپنے ماں بابا کا خدمت کرو ماں باپ کا خدمت سر تھے نہیں کریں گی تو جانے کے وقت جو ہے کنمہ نصیم نہیں ہوگا اللہ علیہ وسلم رحمد اللہ علیہ وسلم سبائلن 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 مولانا برمیر محمد ونالی حرکمہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سعبی ہوتے تھے دیکھ لیں جو ماں باپ کے ساتھ جیسا کرے گا جیسا بھرے گا ماں باپ کے خدمت کرنے ہوگا نہیں کریں گے تیرے عمال کو لپیٹ کے چہرے پر بھیک دیے جائیں گے اللہ پوچھے گا بھی نہیں علکمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کا جانے کا وقت ہو گیا عجرہ علیہ السلام بگر میں کھڑے ہیں جانے کا وقت ہو گیا ساری صحابی کھڑے ہیں کہا کیا کلمہ علکمہ کے نہیں پڑھ دیتے کلمہ اللہ اینا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاری تک تک رہے ہیں آسمان پر موں سے آواز نہیں آ رہی ہے جاتے ہیں لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علکمہ کو کلمہ نہیں آتا ہے کہا کہ ان کی ماں سے پوچھو ان کی ماں سے پوچھو جا کے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں علکمہ تو ہم کو کہتا ہے کیسے کیسے ہم کیا کریں کہا کہ آپ دعا کر دیں کہا کہ نہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں کہ نہیں میں نہیں معاف کروں گا اب جو ہے جنت سے لکڑی لائے گیا دیکھئے ماں کی محبت ماں کی ممتہ جوز مار رہی ہے ایک باری کھائی کھائی کہاں دے ہی لے کہاں کہ ماں بس کام پھر ہو جائے کھالی ایک بری جہاں کا حول کتنا گناہ ماں معاف کر دی دیکھ لیجئے جس وقت لکڑی جمع کیا گیا تو ان کی ماں نے کہا کہ یہ لکڑی کیا ہوگا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہ اس کو آگ بنا رہے جائے گا اور اس کے بعد اسی میں القما کو پھیک دیا جائے گا کہاں کہ یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کی گناہ کو معاف کر دیا اور آپ بھی دعا فرما دیں کہ اس کی گناہوں کی مغفرت ہو جائے اتنا کہنا ہم تھا کہ القما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا روح پر بات کر گی ماں کی سر ہے آپ اس کو تھوڑا سا بھی دھکا دیں گی نا تو اللہ کے لے کے کھڑا رہے گا ڈنڈا موٹکا پھیک دی لے جائے جہنم میں پوچھو نہ کریں ماں باپ کی خدمت کریں پانچ وقت نماز پانچ وقت وجیفہ جتنا ہو سے کی پریشگاری اور حالہ دوزی کیلئے دعا کریں اللہ تعالیٰ حالہ رزقانی کی توفیق عطا فرما دیں حقانی ضرور سے اللہ تعالیٰ حالہ رزقانی کی توفیق